اس کے لیے ہمیں نیچور ہونا پڑے گا اس کے لیے ہمیں ایک قومی تحریک چلانے پڑے گا اسی سلسلے میں آپ کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھتی ہیں میں آپ سے یہی بدارش کر رہا تھا کہ آپ ایک نئی سوچ ایک نئے اولولا اور ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ اپنے وطن کے بارے میں آپ اپنے قوم کے بارے میں سوچنا شروع کریں میرے خیال میں اس قومت شروع کیا ہے اس کو اور زیادہ آگے بڑھائے چون کی آپ ایک کتابوں کے اندر اس علاقے کے بارے میں پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا یہ بھی ایک ترجیڈی ہے کہ ہمارا ٹیسٹ بک بورڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارے تاریخ اور ہمارے معاملات کے بارے میں کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں تیسری کلاس جو ہے وہ اس کے جمعریفیہ جو ہے بسٹرک کے بارے میں ہوتی ہے چوتھی کلاس جو ہوتی ہے جناب صحبے کے بارے میں ہمیں پنجاب کا معاشر کی علم پڑھاتے ہیں وہاں کرٹو اور ننگا پربت کی کوئی کہانی وہاں کراکرم اور ہندوکش اور حمالیہ کی کوئی بات وہاں پر دیوسیٰ یا شندور کی کوئی بات تو نہیں ہوتی اس میں تھر اور اس کا پڑھوار اور ان کی باتیں ہوتی ہیں پانچویں کلاس میں آپ کو پاکستان کے بارے میں پڑھاتے ہیں وہاں بھی کلگت کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکستان کا چھٹی میں آپ کو برسجیر پڑھایا جاتا سیونتھ میں مسلم ورڈ پڑھایا جاتا آنٹوی میں پوری دنیا پڑھایا جاتی ہے تو ان تیلوں میں کلگت کا کیا ذکر ہو سکتا ہے پھر نائنٹھ اور ٹینٹھ میں آپ کو پاکستان سچڑیس پڑھایا جاتی ہے اس میں کلگت کا پھر ذکر نہیں ہے تو آپ قائدہ سے پی ایج لی بھی کریں گے لیکن آپ نے پڑھتا رہا ہے کہ نام سے زیادہ آپ کچھ نیک پیچھان سکیں گے یہ چکرچ بھی تاریخ سے اور سنٹھ سے لیم لائٹ ان کو الیک کرنے کا طریقہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کام کو پرائیویٹ لی کرنے کی کوشش کریں کسی کی نفرت میں نہیں سب کی محبت میں یہ چیز کریں انشاءاللہ ہوتارہ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ اگر خوصلے سے طریقے سے آرام سے سکور سے ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھیں گے جو تجہد کریں گے آپ اپنے اپنے شعبوں میں اچھے کوالیٹی والے کوالیٹی ایجوکیٹیٹیٹ لوگ بن کے آئیں گے تو آپ کو ان کے مستقل ہے اور مستقل کی لیڈرشپ ہے چونکہ لیڈرشپ کے بارے میں آپ کے تصور میں یہ ہوگا کہ گلگت کا کوئی ہیرو پیدا ہوگا وہ جنڈ لگا کر آئے گا میں آپ سے یہ بھی درش کرتا ہوں کہ جو جدوجہد ہوتی ہے یہ مرنالوار ہوتی ہے اگر آپ روٹ بنانا چاہتے ہیں آپ اگر فاکورٹ سے گلگت تک روٹ بناتے ہیں تو شروع میں افتتا کرنے کے لیے جنڈا لگا کر کوئی نہیں آتا پہلے پھر بیلڈوزر لاتے ہیں سامان لاتے ہیں ایک ٹریک بناتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے اس میں سوراک کی جاتے ہیں پھر وہ دماکے ہوتے ہیں پھر جنب آلیو اس کے ریٹیننگ والز بنتے ہیں پھر فیلنگ ہوتی ہے پھر ترکول چڑتا ہے پھر کہیں جا کر ایک آدمی جو ہے وہ جنڈا لگا کر افتتا کے لیے آتا ہے تو ہماری قوم کا ہیرو نہ جانے ماں کے پیڑ میں ہے گود میں ہے یا وہ سکول میں ہے یا کالج میں ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہم سب اس کے خدمتگار ہے جوہر صاحب بھی مرہوم اس کے خدمتگار تھے کرنے نہ سنگوئے اس کے خدمتگار تھے اور یہ خدمت ہم کریں گے اور یہ خدمت کرنا ہوگا اس لیے کہ وہ ایک ہیرو کا ایک آدمی کا یا جس میں اسطلاح کے کہ وہ پھر کل جا کے کمرانی چتانہ ہے اس کا نہیں یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے یہ پوری قوم کی جو ہے کی عزت ہے اور یہ پوری قوم کی جو اجتماعی معاملہ ہے اور ہم کسی ایک کی طرف دیکھتے نہ بیٹھے کہ فنا آدمی جو ہے وہ ہمیں ازادی دلائے گا فنا آدمی ہمیں حقوق دلائے گا فنا آدمی ہمیں جو ہے ساری چیزیں اٹھا کے لاکے دے گا کوئی آدمی اس طرح کر بھی نہیں سکتا ہے اگر کر لے گا اور آپ کے پاٹسپیشن نہیں ہوگا